موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 10.2 کا پارٹ نمبر 6 ہے اور اس لیکچر میں ہم کوئسن نمبر 9 کو دیکھیں گے کوئسن نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے پسیلے لیکچر تک ہم نے کوئسن نمبر 8 تک جو ہے وہ ہم سالو کر چکے ہیں تو کوئسن نمبر 9 کیوں پر آتے ہیں کوئسن نمبر 9 کے چھے پارٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے میں ایک پارٹ سالو کروں گا باقی سب پارٹس اسی طرح سے ہیں جس طرح کوئسن نمبر 8 ہم نے سالو کیا ہے تو تقریباً اسی طرح سے سیم ہیں تو تھوڑا سا ایک پارٹ اس میں ڈیفرنٹ ہے تو اس میں باقی سب پارٹس بھی کور ہو جائیں گے اس لئے میں پارٹ نمبر 3 کوئسن نمبر 9 کا سالو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کوسن نمبر 9 کیا ہے ہمیں اس میں given کیا ہے ہمیں given ہے sin alpha اس کی value given ہے sin alpha کی جو کہ equal ہے 4 by 5 کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کیا given ہے sin beta کی value given ہے sin beta is equal to 12 by 3 12 by 13 ٹھیک ہے sin beta کی value given ہے sin alpha کی value بھی given ہے اور اس کے علاوہ alpha angle کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے جو alpha angle ہے وہ greater than pi by 2 ہے and less than pi ہے یعنی کہ alpha کہاں لائے کر رہے 90 سے 180 کے درمیان ٹھیک ہے یعنی کہ pi by 2 سے pi کے درمیان میں لائے کر رہے اور اس کے علاوہ beta کے بارے میں ہمیں کیا information given ہے beta angle بھی pi by 2 اور pi کے درمیان لائے کر رہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو angle کی information میں given ہے اس ساتھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کس angle کس coordinate میں لائے کر رہے ہیں angles ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ terminal side جو ہے وہ alpha کی second coordinate میں لائے کر رہی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے نا cardisan coordinate system ٹھیک ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک 90 degree angle ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے 90 یہاں 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 90 ہے یہ 0 ہے یہ 180 ہے اور یہ 270 ہے اور واپس یہ آئیں تو یہ 360 ہے ٹھیک ہے تو ہماری range ہمیں کیا دی ہوئی ہے alpha اور beta کی وہ ہے pi by 2 سے pi یعنی کہ 90 سے 180 ٹھیک ہے 90 سے 180 یہ range بنتی ہے یہ تو اس کے درمیان کہیں پہ terminal side جو ہے angle alpha اور angle beta کی لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کونسا quadrant بنتا ہے second quadrant بنتا ہے second quadrant میں کون کون سے trigonometric ratios جو ہیں وہ positive ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں یہ second quadrant میں sine positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لابہ اس کا inverse یعنی کہ cosecant cosecant positive ہوتا ہے ٹھیک ہے sine اور cosecant positive ہوتا ہے اور اس کے لابہ باقی جو trigonometric ratios ہیں یہاں پہ negative ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آگے مزید چلتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں question کو اچھا ہمیں اس میں find کیا کرنا ہے چھے parts ہیں ٹھیک ہے third part میں لکھتے تھا ہوں third part میں ہم نے find کرنا ہے اس میں tangent of alpha plus beta اس کی value ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو alpha ہمیں بتایا ہے کہ second quadrant میں ہے بیٹا بھی ہمیں بتایا ہے کہ second quadrant میں ہے اور tangent of alpha plus beta ہم نے find کرنا ہے جو کہ کس کے equal ہوتا ہے اس کے آپ نے formulas identities وغیرہ پڑی تھی اس chapter کے شروع میں ٹھیک ہے وہ ہی ہم use کریں گے tangent of alpha plus beta is equal to tangent alpha plus tangent beta divided by one minus tangent alpha tangent beta اس کے equal ہوتا ہے تو tangent alpha plus beta find کرنے کے لئے اس کی value find کرنے کے لئے ہمیں کس کس کی value چاہیے ہوگی tangent alpha اور tangent beta کی ٹھیک ہے tangent alpha اور tangent beta کی value چاہیے ہوگی تو ہم یہاں پر put کریں گے تو ہمارے پاس کس کی value آئے گی tangent of alpha plus beta کی اچھا اب tangent of alpha ہم کہاں سے لائیں tangent of beta ہم کہاں سے لائیں دیکھیں ہمیں information given ہے sign alpha کی ٹھیک ہے تو ہم tangent اور tangent alpha اور tangent beta کہاں سے لائے سکتے ہیں دیکھیں tangent کو ہم پھر convert کر لیتے ہیں sine over cause کی form میں ٹھیک ہے اس سے شاید ہمیں help ہو جائے tangent of alpha is equal to کس کے ہوتا ہے sine over cause کی ایکل ہوتا ہے تو sine alpha over cause alpha اسی طرح سے tangent beta بھی صرف angle کا فرق ہے یہاں پر alpha ہے وہاں پر beta ہو گیا تو یہاں پر ہو جائے گا sine beta over cause ٹھیک ہے تو یہ ہم نے convert کر لیا tangent alpha اور tangent beta کو تاکہ ہم جو ہے اس sine کی values یہ use کر سکیں اور ہمارے پاس آ جائیں tangent کی values ٹھیک ہے اچھا ہم sine کی values تو یہاں پر use کر لیں گے sine alpha اور sine beta یہ دونوں تو میں کیون ہیں لیکن ہمیں cause alpha نہیں پتا ٹھیک ہے cause alpha کی value نہیں پتا اور cause beta کی value بھی نہیں پتا تو ہم یہاں پر ان کے جگہ کی output کر سکتے اس کے لئے ہمیں cause alpha اور cause beta کی value بھی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو cause alpha اور cause beta کی value ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے question number 8 میں آپ نے cause کی values find کی تھی sine کی values find کی تھی sine given تھا تو cause کی value find کر لی cause given تھا تو آپ نے sine کی value find کر لی کس طرح سے find کی تھی اگر آپ یاد کریں تو ہم نے identity use کی تھی ٹھیک ہے کون سی identity تھی sine square alpha میں ذرا color change کر لوں sine square alpha plus cause square alpha is equal to 1 یہ والی ہم نے identity use کی تھی ٹھیک ہے اور اس کے لئے بھی ہم use کریں گے sine square beta plus cause square beta is equal to 1 ٹھیک ہے same identity ہے لیکن angle کا فرق ہے angle جو بھی ہو same ہونا چاہیے ایک identity کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر اب یہاں سے ہم نے cause alpha find کرنا ہے تو یہاں سے میں cause alpha نکالتا ہوں ہم یہاں اس equation سے لکھ سکتے ہیں cause alpha کی value cause alpha is equal to ہو جائے sine square alpha کا square root اور ساتھ میں plus minus کا sine اسی طرح سے یہاں سے اگر cause beta نکالنا چاہیں cause beta is equal to 1 minus sine square beta کا square root اور ساتھ میں sine کون سا plus اور minus ٹھیک ہے plus اور minus کا کون سا اپٹ ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں اچھا یہاں سے sine alpha اور sine beta کے values پٹ کرتے اور cause beta اور cause alpha کی values آجیں لیکن اس سے پہلے ہم نے sine decide کرنا ہے ہم نے plus رکھنا ہے یا minus رکھنا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک رکھنا ہے نا دونوں ایک ساتھ نہیں لے کر چل سکتے ہم ٹھیک ہے تو وہ decide کے اندر ٹھیک ہے second quadrant کے اندر ہم find کیا کرنے جا رہے ہیں cause ٹھیک ہے تو second quadrant کے اندر cause جو ہے وہ positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے یہ second quadrant ہے یہاں پر alpha لائے کر ہے alpha بھی یہاں پر لائے کر رہے ہے beta بھی یہاں پر لائے کر رہے تو اس میں sine اور cause صرف positive ہوتے باقی sub trigonometric ratios ہیں وہ negative ہوتی ہیں یعنی کہ cause جو ہے یہاں پر negative ہوگا تو ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ negative consider کر لیتے cause alpha is equal to minus square root of one minus sine square alpha تو ہم positive والا neglect کر دیا اسی طرح سے ہم cause بیٹا کیونکہ بیٹا بھی second quadrant میں لائے کر رہے اس لئے cause بیٹا کا cause بھی negative ہوگا second quadrant کے اندر تو positive کو ہم neglect کر دیتے ہیں sine square بیٹا یہ ہمارے بس آ گیا cause alpha اور cause بیٹا کی expressions equations ٹھیک ہے تو ہم sine alpha اور sine بیٹا کی values پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے بس values آج ہیں cause alpha اور cause beta کی ٹھیک ہے minus one minus sine alpha کی value کی کیا ہمیں given ہے sine alpha given ہے 4 by 5 ٹھیک تو یہاں پر put کر دیتے ہیں 4 by 5 کا square کیونکہ sine square ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہاں پر cause beta ہم find کرنے کے لئے sine beta کی value پوٹ کر دیتے ہیں تو sine beta کس کے equal ہے 12 by 13 12 by 13 کا square اچھا یہاں سے cause alpha is equal to minus square root of 1 minus 4 square جو 16 ہے اور 5 کا square جو 25 ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ cause beta find کرنے کے لئے is equal to minus 1 minus 12 square 144 اور 13 square 169 ٹھیک ہے اس کو آگے مزید solve کرتے ہیں cause alpha is equal to minus اندر ہم ایسا کرتے ہیں lsim لے لیتے ہیں ٹھیک ہے solve کرنے کے لئے تو lsim کے آئے 25 آئے گا اس کا تو یہ بن جاتا ہے یہاں پر numerator میں lsim رہنے کے بعد اوپر آجائے گا 25 یہ 25 آگیا minus 16 اور یہاں پر کیا آگا آگا cause beta is equal to minus سکھے root اور lsim اس کا کیا گا 169 اوپر 169 minus 144 ٹھیک ہے اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں 25 minus 16 9 نہ جائے گا 9 divided by 25 اور اس کا سکھے root اور بائر minus کا سائن ہوگا ھیک cause alpha اس کے equal ہو گیا cause beta is equal to minus 169 minus 144 25 ہو تا 25 divided by 169 اور اس کا whole سکھے root ٹھیک ہے تو اس کا سکھے root پہ لے لیتے ہیں یہ آجے گا 3 divided by 5 اور minus cos alpha is equal to minus 3 by 5 ٹھیک ہے اس ی طرح سے cause beta is equal to minus 5 by 13 ٹھیک ہے تو یہ وہاں پاس cause alpha اور cause beta دونوں کی values آ چکی ہیں اب ہم ان کو use کریں گے tangent alpha اور tangent beta find کرنے کے لئے ٹھیک ہے tangent alpha اور tangent beta ہم نے لکھا تا tangent alpha کس کے equal ہوتا sin of alpha divided by cause of alpha ٹھیک ہے اسی طرح سے tangent beta ہم نے لکھا تھا جو tangent beta is equal to sin of beta divided by cause of beta ٹھیک ہے تو یہاں سے sin of alpha جو ہے اس کی value تو ہمیں given ہے sin of alpha کی value کیا given ہے ہمیں 4 by 5 تو یہاں سے 4 by 5 لکھ لیتے 4 by 5 divided by cause alpha cause alpha کی value کیا ہے جو ابھی ہم نے find کی ہے minus 3 by 5 ٹھیک ہے یہ ہم نے put کر دی جو equal ہوتا ہے tangent of alpha کے تو اسی کو آگے solve کر لیتے 4 by 5 divided by minus 3 by 5 ٹھیک ہے تو divide کو multiply convert کیجئے 4 by 5 multiply minus 5 by 3 ٹھیک ہے تو یہ 5 5 cancel out ہو جائے گا تو ہمارا بس باقی کیا بچے گا minus 4 by 3 ٹھیک ہے tangent alpha is equal to minus 4 by 3 آ چکا ہے آگے ہم tangent beta بھی find کرتے tangent beta is equal to sine beta or cos beta sine beta کس equal ہے ہمیں given ہے 12 by 13 12 by یہ تھا plus tangent beta کی value minus 12 by 5 divided by 1 minus tangent alpha یعنی minus 4 by 3 اور ساتھ میں multiply کیا ہوگا tangent beta یعنی minus 12 by 5 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے صرف simplify کرنا ہے اور ہمارے پاس tangent alpha plus beta کی value آج گی ٹھیک ہے tangent alpha plus beta کی value تو minus 4 by 3 بلکہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا LCM لے لیتے ہیں اوپر ٹھیک ہے تو LCM کیا بنے گا 15 اور اوپر کے آ جائے گا پھر minus 20 minus 36 ٹھیک ہے کیونکہ 5 15 کو 5 سے divide کر 3 آتا ہے اور 3 کو numerator سے multiply کرنا ہوتا تو 12 3 36 اور 7 میں minus کا sign ہے اس لیے ہم نے minus ترمیان میں لگا دی ٹھیک ہے اور denominator میں کیا آئے گا 1 minus اب numerator numerator سے multiply کرتے 48 اور 53 سے 15 آج آگے ہم مزید چلتے ہیں کیونکہ ہم نے denominator میں بھی LCM لینا ہے ٹھیک ہے تو اوپر کے آئے گا ہمارے پاس minus 20 minus 36 minus 56 divided by 15 ہے اور whole divided by 1 minus پہلے اس کا LCM لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو LCM کیا بنے گا اس کا 15 اور اس کے numerator میں کیا آئے 15 whole divided by 15 minus 48 یعنی کہ 33 minus 33 آئے گا کیونکہ بڑا 48 ہے اس کے ساتھ sign negative ہے تو 33 ہم ساتھ لگائیں گے اسی کا اور divided by 15 ہے تو یہ 15 15 آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ 15 اس 15 سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس ریزلٹ میں کیا آئے گا 56 divided by 33 کیونکہ یہ negative اس negative سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس tangent of alpha plus beta کی کیا value آئی ہے 56 divided by 33 یہ تو تھا question number 9 ٹھیک ہے اب یعنی کہ اس کا part number 3 تھا باگی part بھی اسی طرح سے سیم کیا آتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو question number 10 ہے find sine of alpha plus beta یعنی sine of alpha plus beta کی value find کرنی ہے and cause of alpha plus beta ٹھیک ہے ان کی ہمیں values find کرنی ہے ہمیں given کیا ہے tangent of alpha کی value given ہے جو equal ہے 3 by 4 کے اور اسی طرح سے by 13 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کہا ہے کہ نہ ہی جو terminal side ہے angle کی alpha اور beta دونوں کی جو وہ first quadrant میں لائے نہیں کرتی ٹھیک ہے یعنی کہ first quadrant کے علاوہ کسی اور میں لائے کرے گی وہ ہم ان values پہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں information given ہے یعنی ہم اس کو angle کی information کو لکھ لیتے ہیں the terminal side of the angle alpha and of the angles alpha and beta not lie in first quadrant ٹھیک ہے پہلے quadrant میں جو ہے وہ lie نہیں کرتی اس کے علاوہ two three four میں سے کوئی سبھی quadrant ہو سکتا ہے اب وہ کس پہ depend کرتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلا part اس کا solve کر رہے ہیں question number ten کا یہ پہلا part ہے ٹھیک ہے تو جس میں ہمیں values دی ہیں tangent alpha اور cause beta کی اور ہمیں کہا ہے terminal side angle alpha اور angle beta کی first quadrant میں لائے نہیں کرتی ٹھیک ہے تو جس طرح کہ ہم ہمارے سامنے values given ہیں tangent of alpha جو equal ہے 3 by 4 کے ٹھیک ہے اور positive 3 by 4 ہے تو ہم یہاں سے judge کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر لائے کرتا ہے alpha ٹھیک ہے تو دیکھیں اب first quadrant یہ ہے second quadrant یہ ہے third quadrant یہ ہے fourth quadrant یہ ہے ٹھیک ہے first quadrant تو اس نے کہہ دیا کہ یہاں نہیں لائے کرتی اس کے علاوہ tangent alpha tangent کہاں پر positive ہوتا ہے tangent positive ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے tangent اور cot یہاں پر positive ہوتے ہیں تو مطلب کہ یہ alpha جو ہے وہ لائے کر رہے کس میں کس میں third quadrant میں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ cause دیکھیں cause beta بھی positive ہمیں given ہے cause beta cause کہاں پر positive ہوتا ہے cause positive ہوتا ہے fourth quadrant میں ٹھیک ہے تو مطلب کہ beta جو ہے وہ لائے کر رہے fourth quadrant میں ٹھیک ہے بس یہ ہم نے اس میں یہ فرق تھا کہ ہمیں بتایا نہیں ہوا تھا کس quadrant میں لائے کر رہے تو ہم نے یہاں سے judge کرنا جو ہمیں given information ہے tangent alpha کے لئے ہم نے دیکھا کہ positive ہے تو کس quadrant میں لائے کر رہے ہے تینجن کہاں پورتھ quadrant میں لائے کر رہے ہے پیٹا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں باقی اس procedure 10 question کا سیم ہے تو آپ سے try کیجئے جس طرح سے ہم نے 9th اور 8th question کی ہے ٹھیک ہے بالکل سیم ہے اس طرح سے آپ اس کو solve کی جی اگر کوئی